دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ٹرسٹڈ جیپنیز ووچز کا برینڈ جو اگر ہے تو وہ کیسیو ہی ہے کیسیو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں سب لوگ اس برینڈ کو جانتے ہیں اس کے پروٹک شوز کرتے ہیں تو آج ایسے ہی ہم ایک پروٹک سیریز جو ان کی سب سے ٹریکنگ والے لوگوں کے لئے جو لوگ سیریز بناتے ہیں اگر آپ سپورٹس میں ہیں ہیوی سپورٹس میں ڈائیونگ سویمنگ ماؤنٹن کلائونگ ایکس ایکٹرا تو یہ وچ آپ کے کام آ سکتی ہے تو انبوکسنگ میں آپ کو پہلے مینول ملتا ہے اور ہم لوگوں کو پھر وچ کا کیس ملتا ہے یہ ایک ہارڈ وڈ سے بنایا ہے تو کافی اچھے چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے وچ کے پیکنگ کے تھیم کو بھی ایک رگٹ فیل دینے کی کوشش کی گئی ہے کیسیو کی طرف سے تو یہ اس وچ کے ڈیفرنٹ فیچرز کا پیمپلٹ مل جاتا ہے آپ کو آپ پاس کر کے پڑھ سکتے ہیں کیا کیا فیچرز دیتی ہے اگر بتانے کی میں بات کروں تو یہ پوری طرح سے واتر پروف ہے یہ شاک پروف ہے آپ کی ڈسٹ پروف بھی ہے اور مڈ پروف بھی ہے تو یہ وچ کو کبھی کچھ ہو نہیں سکتا نارمل ڈیوزرز پر اور سب سے اچھی بات جو اس وچ میں ہے کہ اس میں آپ کو کبھی سیل بدلنا نہیں پڑے گا کیونکہ یہ سولر وچ ہیں اور یہ رفلی ایک اچھی لائٹ ایمیٹنگ سورس میں 3 منٹس رکھنے کے بعد رفلی کئی مہینوں کی بیٹری لائف دیتی ہے تو مطلب ورچولی آپ کی وچ کبھی بھی من نہیں پڑے گی بیٹری کی وجہ سے یہ سپیشل ایڈیشن ہے وچ کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پوری سکرین کا جو ٹنٹ ہے وہ بلو کلر کا ہے وہ کافی سٹیلتی لگتا ہے کافی اچھا لگتا ہے کافی یونیک لک ہے اس میں الگ الگ فیچرز ہیں جیسے آپ کا وائل ٹائم ہو گیا آپ کے علامز ہو گئے اور جو اس میں سنسر یوز کرے ہیں وہ کیسی ہو ڈبل سنسر کا اپ گریڈیشن ہے اس میں ٹرپل سنسر ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے کیسی ہو کے طرف سے اس میں آپ کو کمپس مل جاتا ہے بیرو میٹر مل جاتا ہے اور آلٹی میٹر بھی مل جاتا ہے اور آپ کے بیرو میٹر میں ہی انٹیگریٹڈ ٹیمپریچر سنسر بھی ہے جو آپ کو سیلزی ایسا فیرن ہائٹ میں ٹیمپریچر بتائے گا لیکن آپ کو کریکٹ سراؤنڈنگ ٹیمپریچر میجر کرنے کے لیے بوچ کو قریب تین سے چار منٹ اتار کے رکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ اس کو پہنیتے ہوئے ٹیمپریچر نہ پیں گے تو وہ قریب چار سے پانچ ڈگری اور مور اور لیس بتائے گی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کا شریر ایڈاپٹ کر جاتا ہے سراؤنڈنگ ٹیمپریچر سے اور وہ تھوڑا گرم ہی ہوتا ہے اس لئے بیس سوٹیڈ ایس کے مینول میں بھی منچن ہے کہ اگر آپ کو میجر کرنا ہے ٹیمپریچر تو اس کو تین منٹ چار منٹ باہر اتار کے رکھ دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپس اس کا کافی ایکیوریٹ ہے کافی اچھی سٹائلنگ دی ہے ووچ میں لیکن یہ اتنے فیچرز کے بعد بھی اتنے سنسرز کے بعد بھی یہ ایک ہارٹکور ٹریکنگ ووچ آپ جسے سپورٹس ووچ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بھی کافی سلم پروفائل میں آپ کو ملتی ہے اس میں آپ کو ایم ایم ایجی اور ایجی میں دونوں جو بھی آپ کی یونٹس ہیں اس میں آپ کی جو انڈین یونٹس ہیں وہ بھی اس میں چلتی ہیں اور اس میں آپشن ہے آپ کی آئیسٹی یونٹس کے لئے بھی اگر آپ اس کو کرنا چاہے سوچ تو کافی اچھی وچ ہے اور اس کا جو پرائز ہے وہ اراؤنڈ سکسٹین ٹو سیونٹین تھاؤسنڈ پہ آپ کو مل جائے گے انڈیا میں تھانکس فور وچنگ پلیس لائک شیئر ان سبسکرائب